ایک بار لائٹ مجھائی رہے اس جگہ پہ کیا کوئی چیز ایسی ہے جو آج بھی اس جگہ پہ لوگوں سو نمسکر دوستو سواہ دا آپ کا آپ کے اپنے چینل خطرناک بھائی پر لوکیشن تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی بٹ اگر میں کہوں اس بات کی اس جگہ کی ایک آواز بھی میری گوئی سی ہوئی اور یہاں کے راج اور عطیق اپنے آپ ان تین سرنگوں میں بنے ہوئے ہیں بٹیس کالیم ٹائم پہ اس جگہ پہ لوگ بھارے اس ٹرین کا راستہ بھی ہوا کرتا تھا جس میں لوگ سمان لے کے جائے کرتے ہیں ایک ایڈوینچر بھری جگہ میری لائف کی اور آج جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ نائٹ میں اس جگہ پہ جب کوئی پہنچتا ہے یا کوئی چاہتا ہے تو اس کو اب آج لوگوں کی سنائی دیتی ہیں پاس میں ہے ہمارے نندھورا راشتی ادھیان اور ہاتھیوں کا ایک در جو اس جگہ کو اور بھی زیادہ ہونٹینٹ بناتا ہوا اگر میں اب آج کی بات کروں تو اب آج اس سمیں میری بھی گونج رہی ہے اس جگہ پہ اور دیکھتے ہیں آگے جا کر کے آگے جانے کے لئے میرے کیمرمن مروج بھائی آج اور مروج بھائی کا بھی چینل ہے مروج بھائی اپنے چینل جانا بتانا پلیز ایک بار پہاڑی سوٹس UK6 اور جو ہم ویڈیو بناتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مین جو ہگڑار ہوتے ہیں وہ ہمارے کیمرمن ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں تو آگے چلنا پڑتا ہے لائٹ کے بڑھ ہمارے کیمرمن ہمیشہ لائٹ کے پیچھے چلتے ہیں تو سب سے پہلے جوتے اتار دیتے ہیں اور اس نوکیشن کو گور کر کے دیکھتے ہیں ایک نہر کا کنارہ اور اندر سرنگ نیچے مچھلی ہیں ایک راستہ اس جگہ سے دیکھتا ہوا اس لوکیشن پہ پہنچنے کا بڑھ اگر میں بات کروں مطروں تو بہت زیادہ فشلن ہے اس جگہ پہ برول بھائی ادھر سے ہو خواہ تھا آپ نے آپ کو سیٹ کرتے ہوئے اور میں آگے چلتا ہوا آج کی جرہی میں ایک سرنگ اور اس سرنگ کے اندر میں جاتا ہوا اپنے سارے سبسکرائبروں کے لئے نیچے میرے مچھلی ہیں اور اگر میں خطنا کھاؤں تو مگر مچھکا بھی ہے یہ جگہ میں لیکن آباد ایک کونسی ہے تو اس جگہ پہ نائٹ میں نیوگوں کو بنائی جاتی ہے پان کے ٹائم پہ مکوڑا کا بھی در جگہ پہ اپنے آپ میں ہو جاتا ہے بڑھ میری آباد اور زیادہ گونسی ہوئی اور پانی اور مچھلی نہیں جو کی بہت بڑی بڑی مچھلیاں میرے سامنے ہیں اور پانی اب بہت زیادہ جہرہ اور چکا ہے بیچ میں کچھ پانی کیا بکتہ ہوا بھی پڑھا نیچے دیکھتے ہوئے یہاں سے چلنا کیونکہ پانی اب کچھ جادہ ہو گیا ہے اور مگر مچھو کا خطرہ بھی اس جگہ پہ کچھ جانا اور اور اس سرنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی پیت سے چھوٹا ہوا اسے میں پانی کے نیچے ہوئی مہر گیٹ سے اوپر کے سرنگی میری دیا مچھلیاں کچھ جانا بڑی ایک سوٹن بیچ میں پانی بھی اتنا پکتہ ہوا اور سائلوں میں دکھانا جو اپنے آپ نے ایک مچھوٹ دے رہے اس جگہ ہو یہ سریاں ہی تکلتی ہو اوپر کی سائل پیتر منوستر کیا آج بھی کوئی موجود ہے اس جگہ پہ جیسا میں نے سنا ہے اگر میں اپنے آپ میں اس جگہ کو فیل کر پا رہا ہوں تو پتہ نہیں کیوں مجھے اس جگہ پہ ایسا لگ رہا ہے کچھ لنا آگے چمکدھر کے بولنے کی بھی آباچ اور ایک بار میں اپنے کیمرہ میں میں صرف بیسٹ کروں گا کہ اس جگہ کو پہچاننے کے لیے ایک بار لائٹ بجھائی جائے کیا کوئی چیز ایسی ہے جو آج بھی اس جگہ پہ لوگوں کو سنائی یا دکھائی دیتی ہے ایک لائٹ اب بجھ چکی ہے اس جگہ پہ اور کیا آج بھی کوئی موجود ہے اس جگہ پہ اگر ہے تو ان اندھیروں میں اپنی موجودگی کا مجھے ایک احساس کرا سکتا ہے ایک پانی کی ٹپ ٹپ سی آبات اور مجھے اپنے ہاتھ میں ایک ایسا پن لگتا ہوا کی کوئی میرے بہت ندیگ آنے کی کوچش کرتا ہے میری ہی آواز خود پہ گونچتی ہوئی اور اس کہانیوں کو میں ڈھونٹا ہوا آج اس جگہ پہ پہنچا ہوں اپنے سارے سبسکرائبروں کے لیے بٹ اگر میں کہوں تو ایک آواز مجھے اس جگہ پہ بجلس ہی کر رہی ہے کہ میرے آگے سے آگے ایک بار آگے سے کھانے لائٹ پوچھ لگا ملوچ بھائی ہاں تھوڑا سوار آگے چلتے ہیں پٹ بڑھا پانی بہت گہ رہا ہے پانی بہت گہ رہا ہے آگے جانا صحیح نہیں ہے کوشش کریں گے ایک بار آگے چل کر پانی کم ہو سکتا ہے نہیں مطروں پہلے بالے ہول میں پانی آن جادہ ہونے کی بجے سے اس سرنگ میں میں آگے تو نہیں لے جا پاؤں گا آپ کو لائٹ اپ جلا کر کے میں دکھاتا ہوں کہ پانی کا ڈسٹنس کتنا ہے اور جنگلی مگر مچھوں کا بھی خطرہ ہے تو اس جگہ تو جانا میری ایک طرح سے بیب کو بھی ہوگی کیونکہ جنگلی مگر مچھ جب ہمیں پکڑتا ہے مگر مچھے مگر مچھے ہیں آپ سے دست تنتل کی اس نے بھی ہمارے شریر میں دباب دیسار ہے اس لئے دباب میں کریہ دیکھ کروں دیکھ ملک کیوں اسے نہیں بتائیں بہت پہلے والے ہول میں اپنے آپ میں کوئے ملک میں نے جب لائٹ بھٹھائی کم ہو سن ہم ہم دیکھو ادھر دیکھو شباسی آئی نا کیا ان سرنگوں میں آج کوئی ہے یا پھر ایک میرا بہم ہے یا میری ہی آب آج مجھے دوبارہ سنائی دے رہی ہیں ایک دوسری جگہ پہ دوسرے ہول میں میں چاہتا ہوا مجھے دوسرے ہول میں مجھے دورہ مجھے دوسرے ہولے مجھے دوسرے ہول میں مجھے دوسرے ہول میں نا ایک دم بھائی میرے سامنے ایک دم پڑا ہی در سے یہ ایک مجھ گئے لیکن یہ جو چھوٹا بریج ہے اس جگہ پہ آکر سوڑا سامنسز ہو رہا ہے اور اس پہ پانی بھی کم ہے اس لئے اس جگہ پہ تو آپ دن میں کبھی کبھار لوگ اس جگہ پہ کبھار لوگ میں بھی آتے ہیں پڑ ایک رات اور 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 اس جگہ کی کام جو میرے من کو بچھلک کرتی ہیں اور اسی بچھلک پن میں مجھے بچھلک پہ آنا پڑ رہے ہیں بچھلک کیا آج بھی کوئی موجود ہے ایک بار جیسا کہ ان لوگوں نے سنا ہے کہ جیوالوں کی کانوں ہوتے ہیں ان کو کانوں کو سنگے دیکھتے ہیں یہ ایک بار کیا آج بھی کوئی موجود ہے بچھلک بچھلک آگے چلتے ایک گھڑا بھی ہے اور اس گھڑے سے آگے جانا میرے لیے آج سکتے ہیں کیونکہ پانی زیادہ ملے کی بینے سے کس جگہ سے ملل مکشن میں خود میں نہیں پہچان پاؤں گا کیونکہ رات میں جنگلی جانور کافی زیادہ ہی ایکٹیب ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سرنگ کے اندر میں نے سارے سسکرائبر پاس دے کر گیا ایک ایسی سرنگ جس کو ہونٹے ٹیلن کے نام سے ایک نام دیا ہوا ہے اور بھورا یہاں تکہیں گھن نہیں ہے پہ اس کے بعد میں آگے جا کریں سرنگ ایک اپنا الگ روک لے دی ہیں جو پھرکا پودشیو پڑی ہو جاتی ہے اور پانی چادا ہونے کی وجہ سے ہماری بھی چل رہا ہے اور ایک محسوس پن بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں ایک وائٹ وائٹ سلی پاپڑی جمعیر بھی ہے اس جگہ کے اور اس لوکیشن کو کور کرتا ہوں اور پریس کے اندردر آخر کے نائٹ میں ایک ایسی لوکیشن کو دیکھ کر کے آیا ہوں جو میرے سارے سسکرائبوں میں ڈیزر بگر دی ہے اور پانی جالا ہونے کی وجہ سے آج تو میں شکم میں آپ کو آگے سے ملے جاتا ہوں گا بڑھ کوشش اور ایک ریاض میرا ہمیشہ دورہ رہے گا آپ لوگ کے لئے کہ میں آپ لوگوں کو اس لوکیشن کو جب تھوڑا سا یہ پانی میں کم ہو جائیں تب اس لوگیشن کو آپ کو دیکھنی طرح سے وزیڈ گھرا مانگ ایک ہونٹیٹ پریچ کی کہانی جو آج میرے سارے سسکرائبوں میں سمر پہ تھے اور بھی ڈی پیٹ کا سر پانی میرے اوپر سے ایک نہر گوجارتی ہوئی پیچھیں تو وہی آواز دے رہا ہوں بڑھ آوازیں کہیں نہ گئیں مجھے بھی اس جگہ پہ روکنے کے لئے مجبور کر رہی ہے کیوں بھائی مروض بھائی آواز تو کہیں سے آ رہی ہے اس آواز کا پہچان میرے سبسکرائبر کر پائیں کیونکہ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے اور کیمرے میں ریکارڈ ہوئی چیز آج آپ کے سامنے ہیں ہونٹیٹ کل ایک لوکیشن جو دن میں تو لوگ آتے ہیں اس جگہ پہ بڑھ رات میں کبھی بھی کوئی نہیں آ پاتا سبیترو آج تو میں اس ویڈیو کو یہی پھی ختم کرتا ہوں کیسا لگا ہونٹیٹ ٹنل کا ایک ویڈیو کا سوٹ ہمارا جس طرح سے میں نے اس لوکیشن کو پورا غبر کر رہا ہے بڑھ اس لوکیشن میں کہیں نہ کہیں مجھے اگر میں آپ سے کھل کے بولوں تو رات میں اس جگہ پہ نہ آئیں کیونکہ پانی کہیں 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 پہ جیادہ ہے کہیں کہیں پہ گڑھے بھی ہیں اور ان گڑھوں کی وجہ سے کہیں کہیں پہ اگر مغرمچ رہا کے بیٹھ گیا تو ایک جنگل کا کنارہ اور وہ مغرمچ کب ہم پہ اٹیک کریں ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ملتے ہیں جل دیئے ایک ساندار ویڈیو میں تب تک لیں اپنا خیال رکھیں اپنوں گا خیال رکھیں جس طرح سے آپ اپنا پیار دے رہے ہیں اس طرح سے مطلب پیار دے رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو سیئر بھی کریں جنگل چلدار